شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من حدى والفوقان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا و السلام على عبادہ الذین استفعا اما بعد محترم سامعین ابھی چند دنوں پہلے ایک بھائی کا سوال بزریہ ٹیلی فون مجھ تک پہنچا کہ گھر میں ہم دو میاں بیوی ہیں ہم تراوی کی نماز کیسے پڑھیں جواب یہ ہے کہ آپ گھر میں صرف دو میاں بیوی ہیں تراوی کی نماز پڑھنا ہے یا پنجوختہ نماز پڑھنا ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شوہر ہیں آپ آگے ہو جائیے آپ کا مسلح آگے رہے آپ امام ہو جائیں اور آپ کی پیچھے یعنی سیدھے پوری طریقے سے آپ کی پیچھے آپ کی محترمہ مسلحہ بچھائیں آپ نماز پڑھائیں آپ امام ہوں گے اور آپ کی پیچھے آپ کی محترمہ کھڑی ہو کر کے نماز پڑھیں گی یہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ چاہے وہ پنجوختہ نماز آپ پڑھ رہے ہوں جماعت سے یا نمازیں تراوی پڑھ رہے ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا مولانا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جیسے میں مسلح بچھایا اور ہمارے بگل ہی میں ہماری محترمہ کھڑی ہو جائیں ان کا مسلح ہم سے تھوڑا سا تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائے یا یہ ہے کہ تھوڑا سا بیچ میں گیپ کر دیں نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ آگے رہیں گے اور آپ کی محترمہ آپ کے پورے طور سے آپ کی پیچھے کھڑی ہوں گی ہاں یہ ہے کہ گھر میں ایک سے زیادہ لوگ ہیں مثال کے طور پر آپ گھر کے سرپرست ہیں آپ کے ساتھ آپ کے دو تین بچے بھی ہیں تو آپ نماز پڑھائیں گے آپ کی پیچھے آپ کے بچے یا آپ کے بھائی اور بچے رہیں گے اور ان کے پیچھے آپ کی بیوی ہیں یا بچیاں ہیں وہ سف لگائیں گی تو اس طریقے سے یہ سف بنا کر کے اور گھر میں چاہے وہ پنجوختہ نماز ہو یا تراوی ہو اس کی نماز یہ جماعت کے ساتھ اس طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو گھر میں باجماعت نمازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں موسیقی موسیقی موسیقی